فیضا میں ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے وہ درخت بہار کی امید کبھی نہیں چھوڑتا تم بھی رب العالمین کی رحمت کی امید نہیں چھوڑنا کہ بہار سے لطفندوز وہی ہوتے ہیں جنہوں نے فیضا کی شدت محسوس کی ہو کبھی کبھی تو اس کی مسئلہتیں مجھے اتنا حیران کر دیتی ہیں اتنا حیران کے آنکھوں میں حیرانی سے آنسو چھل ملانے لگتے ہیں مجھے محسوس ہوتا ہے میں اسے جاننے لگی ہوں وہ مجھے خود سمجھانے لگا ہے مایوس وہ ہوتے ہیں جن کو رب پر یقین ہی ہوتا مایوس وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے تم ایسی رکوں میں نہ ہونا ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا تمہارا رب تمہاری پریشانیوں سے بہت بڑا ہے ہو سکتا ہے ہر طرف سے اکیلا چھوڑ کر اللہ تعالیٰ آپ کو خود سے قریب کرنا چاہ رہا ہو توقل کو اپنا لیں دیکھیں آپ نے اپنے حصے کا کام کر لیا ہے مانگ لیا ہے اللہ سے صبر بھی کر رہے ہیں تو بس اللہ کے حکم کا انتظار کریں اللہ جب بہترین سے نوازتا ہے تو پہلے بہترین سے گزارتا ہے سب کچھ ہو سکتا ہے بس تم اپنے رب پر یقین رکھو آزمائش جتنی لمبی ہوگی اس پر پورے اترنے پر تمہیں بہترین سے نوازتا ہے تو اگر تم اب بھی عزیت میں ہو اور ماضی کو بھلا نہیں پا رہے ہو تو جان لو کہ ابھی آزمائش ختم نہیں ہوئی امتحان تب مکمل ہوگا جب تم اپنی چاہ پر سبر کرنا اور اللہ کی چاہ پر شکر کرنا سیکھ جاؤ گے کبھی کبھی اللہ تعالی ایسی خواہشات میں ہمارا دل لگا دیتا ہے جن کا ملنا ہمارے نصیب میں نہیں لکھا ہوتا کیوں جب نصیب میں نہیں ہوتا تو دل کیوں ایسی خواہش میں لگاتا ہے کیوں اس چیز کو ہم سے اتنے فاصلے پر رکھ دیتا ہے کہ جتنا اسے پانے کی دعائیں کرتے ہیں وہ اتنی ہی دور لگتی محسوس ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالی تمہیں اس مقام تک لانا جاتا ہے جہاں صرف اس کے محبوب بندی ہوتے ہیں وہ مقام جہاں تک سب کی رسائی نہیں وہ مقام جہاں تمہارا صبر تمہارا توقل تمہارے آنسو تمہارے سجدے اور تمہاری عبادتیں تمہیں اس کا پیارہ بناتی ہے اور ہر کوئی تو اس کا پیارہ نہیں ہوتا نا اور تب اپنے لیے مانگتے مانگتے تم اس رستے کو چل پڑتے ہو جس کے آخر پہ وہ تمہارا منتظر ہے اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا سیکھو کچھ پریشان کر رہا ہے اداس ہو فیصلہ نہیں کر پا رہے ہو تو ایک بار اللہ سے پول کر دیکھو اسے بتاؤ اس کے ساتھ مشورہ کرو اسے دعا مانگو پھر دل سے یہ خوف نکال دو کہ کیا ہوگا کیا نہیں جو بھی ہوگا بہترین ہوگا اسے ہی توقل کہتے ہیں جب توقل اتنا مضبوط ہو جائے اتنا مضبوط تب ہی موت سے ہوا کرتے ہیں بس تمہیں اپنے موت سے کا انتظار کرنا ہے توقل سے تم مانگتے وہ ہو جو تمہیں بہتر لگتا ہے مگر اللہ تمہیں وہ ادا کرتا ہے جو تمہارے لئے سب سے بہترین ہوتا ہے بات صرف اس پہ آنکھ بند کر کے یقین رکھنے کی ہے وہ ہی ہے جو تمہیں دے سکتا ہے اور کوئی نہیں اللہ تمہارے ساتھ ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ایسی سمندر میں سفر کر رہے ہو جس کی لہریں نہیں ہیں اس کا مطلب ہے کہ تم ایک ایسی کشتی میں سوار ہو جسے کوئی دوفان دبا نہیں کر سکتا نتیجہ جو بھی نکلے یہ اللہ نے تے کیا ہے اور یقینت وہ جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ تمہاری لئے کیا بہتر ہے جب تم محسوس کرنے لگو کہ آخری حد تک آسمائے جا رہے ہو تو سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملی کا فیصلہ اور اللہ کی جانب سے مدد کا وقت یقیناً بہت قریب آ رہا ہے بس تم اللہ کی جانب سے آنے والے حکم کے انتظار میں سبر کے رہو سبر کے رہو اللہ کسی بھی حال میں تمہیں دربدر نہیں ہونے دے گا سبر کر لو یہ سوچ کر کے جو ہو رہا ہے اسی میں اللہ کی مسلحت اور تمہاری بہتری ہے اللہ کی مسلحتوں کو جب تم تسلیم کرنے لگتے ہو تو ساری کہانی خود با خود سمجھ آنے لگتی ہے کیسے شرمے سے وہ خیر نکال دیتا ہے تم جان کر اس کا شکر ادا کرنے لگتے ہو اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں شان سے جیئے اور اپنوں کا مان رکھیں انٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ ہوتا موسیقی